اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باربچ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جناب علی ہمیں نائی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے سکلیرا کیا ہے ریڈینا کیا ہے آئیرس کیا ہے کورنیا کیا ہے پپل کیا ہے ساری کچھ ہم یہ باتیں کر کر ہم اکموڈیشن بھی ہم نے پڑھ لی تھی یاد ہے اکموڈیشن کی ڈیفنیشن بھی دیکھ لی تھی جناب کہتے ہیں we see because the eye forms images on the retina at the back of the eyeball تو ہم ہمیں چیزیں دیکھتے ہیں we see ہم دیکھتے ہیں because eye forms images جو آنکھ ہے وہ کیا بناتی ہے images بناتی ہے on the retina کس پہ ہاں جی at the back of eyeball جو کہ آنکھ کے بالکل پیچھے ہوتا ہے کلیر ہو گیا جنابی علی کوئیز آپ کا how the size of the pupil of our eye will change in dim light and bright light in dim light the size of the pupil will be larger and in bright light the size of the pupil will be smaller near point and the far point کے ہوتے ہیں بات ہم اس کے بارے میں بھی کر چکے ہیں we when we look yeah when we hold a book too close the print is blurred because the lens cannot adjust enough to bring the book into focus تمہارا اتنا adjust نہیں کر پاتا کہ وہ آنکھ کو فوکس کر دے اس کے image کو فوکس کر دے کہاں پہ ریٹینہ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہماری آنکھ کا جو lens ہے وہ ایک خاص حد تک کی چیزوں کو فوکس کر سکتا ہے definition ہے جناب the near point of the eye is the minimum distance ٹھیک ہے of an object from the eye at which it produces the sharp image اندر ریٹینہ clear ہو گیا اور اس کے بعد image blur ہو جاتا ہے the minimum distance of an object from the eye at which it produces a sharp image اندر ریٹینہ of the eye is called the near point of the eye this distance is also called the least distance of distinct vision 12.3 یہ آپ کی شکل آپ کو دکھا رہا ہے اس کے اندر clear ہو گیا اور normal eye کا جناب آلی جو least distance of distinct vision ہوتا ہے یہ جو near point ہے اس کا distance 25 cm ہوتا ہے clear ہو گیا اللہ والو an object close to the eye then the near point appears blurred for people in their early 20s with the normal vision یاد ہوں کہ the near point is located at 25 cm from the eye it increases to about 50 cm پھر کیا دور ہوتا جاتا ہے اور ارہ ارہتے ہیں 40 years وہ 50 cm تک بھی پھون جاتا ہے اور تو رف히 500 cm at the age of 60 years سوچھ رہے ہو جی تو دہ فار پوائنٹ کیا جی 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 the maximum distance of a point from the eye at which an object produces ٹھیک ہے یا forms سن رہے ہو forms what or produces a sharp image in the retina of the eye is called what is called the far point clear ہو گیا a person with normal eye sight can see objects very far away such as the planets and the stars and thus has far point located at infinity so majority of the people not have normal eyes in this sense بہت ساری لوگ کی آنکہ جوہاں اس لیا سے نارمل نہیں ہوتی جناب do you know contact lenses produce the same results as eye glasses do contact lenses بھی ہوتے ہیں نا اور وہ colored بھی ہوتے ہیں اس آنکہ جوہاں وہ blue بھی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں نہیں دیکھیں contact lenses دیکھیں نا تو وہ لوگ آنکہ پہ لگا کے اپنی آنکہ color change جیزتے ہیں as a fashion تو contact lenses produce بنائی دونی ہوئے possibly ڈی vii ملتی 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 دو دیز سمال تھن لنزز آر پلیس ڈیریکلی آن دا کورنی ہیں انہیں ڈیریکلی کس پر رہتے ہیں کتنا مشکل کام ہوتا ہوا کبھی لگائیں ہیں بڑا آسانی سے لگ جاتے ہیں ہاں تو کسیلی آنکھوں پر اجیب نہیں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ لگانے پڑتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کو لگا کے عجیب ہو عجیب سین ہے پھر تو اللہ معاف کرے بہا جی تو دیز سمال تھن لنزز آر پسے پلیس ڈیریکلی بندہ کورنیہ کورنیہ پر لگا رکھ دیا جاتے ہیں ایتھن لیئر آنکھوں کے پتلیس لیئر جائے بیٹوین دا کورنیہ آنکھوں کے لنز کیپ دا لنز پلیس اس کی جگہ پر رکھ دیا موسٹ آر دا ریفریکشن اکرز ایڈ دا ایئر سن رہے ہو لنز رویس جو ایر اس کے انٹر فیس پہ ہوتی ہے اور اندر جاگے پر رفریکشن اتنی زیادہ دیفریکش اپ دا ویڈ جناب دا اینہ بیلیٹی اپ دا آئی دا اینہ بیلیٹی اپ آبیٹس دا اینہ بیلیٹی اینہ بیلیٹی کام مطلب ہوتا ہے خامی کمی ٹھیک ہے ماظوری آپ دا آنگ تو سیدہ ایمیج آپ آبیٹس کلیرلی جو اینہ بیلیٹی آنگ کی چیزوں کے جو ایمیجز ان کو کلیرلی دیکھنے کی اس مال دیفیکٹ اپ دیویجن تو جناب ریزن کیا ہے دیفیکٹ اپ دیویجن آرائز اینہ بیلیٹس is unable to اکمو جو ایمیجز بنتے وہ دندلے بنتے نیر سائٹیڈ نیس یا مایوپی کیا ہوتا جی سم پیپل کنیرس یہ دیسٹن اوبجیکٹ کلیرلی نیر سائٹیڈ نیس کا مطلب ہی ہے کہ جو قریب اوبجیکٹ ہوں گے وہ صحیح نیر سائٹیڈ بندہ نیر قریب یہ سام صحیح نیر سائٹیڈ نیر سائٹیڈ یہ آنکھ کے بہت زیادہ بوتھرے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کی آئی بول ایک سے بڑی ہو جاتی ہے یا جو آنکھ کا لینز ہے اس کے میں انشاءاللہ کیا بتاتا یا یہ شورت سائٹیڈ نیر ریزن کیا لینز آئی ہے تھکر یا آئی لینز موٹا ہو جائے مطلب جو کہ سیلیری مسل ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ لینز کو پتلا کر روشنی کو دور فوکس کر سکے یا آئی بال کا سائز جو ہے خاص آتے سے بڑھا آگے بنا دے گا سن رہے ہو جو نیر پوائنٹ پہ پڑھا جسم ہوگا سن رہے ہو تو یہ نیر سائٹیڈ نیر کیا رہے ہیں کہ دی ڈی 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 رہا تو لینز موٹا ہوگا آنکھ تو جلدی فوکس کر دے گا یا پھر لینز ٹھیک ہے لیکن آنکھ کی جو آئی بال آئی سائز بڑھ گیا تو پھر بچے کیا ہوگا جو ایمیج ہے وہ تھوڑا آگے بن جائے گا ریٹینا کے ریٹینا پر نہیں بنے گا کلیر دیکھے بچے ایمیج آپ نے کہا پہ رکھا ہو ہے ڈیسٹنٹ اوبجیکٹس نظر نہیں آئے گی نا صحیح نیئر سیٹڈ بندے کو اب جو دیکھے اس آنکھ کا نیئر پائنٹ ہے پھر وہ انفینیٹی تو نانا ہوا وہ تو پھر آنکھ کہیں قریب ہوگا نہیں سمجھا انفینیٹی پہ تو پھر آسی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو پھر کیا ہوتا کہ جو دیسٹنٹ اوبجیکٹس ہوتے ہیں سن رہے ہو تو جو ڈائیورجنگ لینز ہے نا یہ اس سے آنے والی روشنی کی شوہوں کو اس طرح پھلاتا ہے کہ ہمیں لگتا کہ وہ کہاں سے آرہی ہے اس آنکھ کے سن رہے ہو یا یہ یہ دیسٹنٹ اوبجیکٹ ہم اس کے سامنے کیا رکھتے ہیں پھر کھن کے لینز رکھتے ہیں آنے والی شوہوں کو اس طرح پھلاتا لگتا کہ جس جگہ پہ اس کو پھلائے آنے والی شوہوں کو تو یہ کہاں سے آرہی ہے روشنی کی شوہیں انفینیٹیز ہیں تو یہ لینز ان کو کیا کرے گا اس طرح ڈائیورج کرے گا کہ ہمیں لگے گا کہ یہ کسی ایک پوائنٹ سے آ رہی ہے اور وہ پوائنٹ اس لینز کا کیا ہوگا پرنسیپل فوکس ہوگا یاد آیا نہیں آیا اب وہ پرنسیپل فوکس حصل میں آپ کی آنکھ کا کیا ہوتا ہے فار پوائنٹ ہوتا ہے آپ یہاں کچھ امیج کو صحیح کر دیکھ لیتی ہے تو آپ دور کیجئے دیکھنا شروع آسل میں آپ کی آنکھ اس جسم کو نہیں دیکھتی اس کے امیج کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہ فار پوائنٹ آئی ہے یہاں تک وہ دیکھ سکتی ہے قریب کی ساری چیزیں دیکھیں گی دور کی چیزیں نہیں دیکھیں گی تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کے سامنے ایک ایسا لینڈ رکھتے ہیں جس کی فوکل لینڈ کس کے برابر ہوتی ہے اس آنکھ کے فار پوائنٹ کے برابر ہوتی ہے تو یہ جو پتر آپ کا لینڈ ہے نا یہ اس اوبجیک سے جو پیٹر ایس ایکش اس طرح دائیورج کرے گا کہ لگے گا کہ کہ کھاں سے آرہی اس لینڈ کے پینسیپل فوکس سے آرہی تو پینسیپل فوکس میں بنے گا تو آپ کی آن پر اس ورچول ایمیج کو دیکھتی ہے سن رہو تو آپ کو اوبجیک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو لائٹ ریس فرم دیس اوبجیک آر نو ڈائیورج اب یہ اس کو ڈائیورج کرے گا لینڈ پہلے موٹا اب ڈائیورج جو شوہے ہیں ان کو جب لینڈ ان کو زیادہ موڑنا پڑے گا تو لینڈ پہلے جلدی موڑ رہا تھا اب جب کہ وہ ڈائیورج ریس ہے تو جب لینڈ ان کو موڑے گا تو پہلے تو جلدی فوکس کر دیتا تھا اب وہ جلدی فوکس ہے سمجھ آگیا اب اچھے سم انیبل لائک فش اب بڑے مزے کی بات ہے کچھ جانور اس طرح کے ہوتے ہیں لائک فش جیسے کہ مچھلی ہے ان کے اندر اہلیت ہوتی ہے کہ اپنی ہاں کے لینڈ کو موڑ کر سکتی ٹھیک ہے فارورڈ آگے کی سمپ میں یہ انہینس اور لہٰذا پھر وہ کیا ہوں گی اس قابل ہوں گی آپ نے اردگرد کی چیزوں کو بڑھا سانی سے دیکھ سکتی خلیر ہو گیا اچھا فار سائٹڈ نیس پڑھانے سے پہلے میٹ ٹروپیا کہتے ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچے نارمل آئی کو کہاں پہ دکھائی دیتا ہے پچیس سنٹی میٹر کے ڈیسٹنس پہ اس کا نیر پانٹ ہوتا ہے لیکن جو ڈیفیکٹی آئی ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے پچیس سنٹی میٹر پہ پڑھئی چیز بھی سہی نظر نہیں آتی بلکہ اس کا ایمیج تھوڑا سا آئی آئی بول کے پیچھے بن جاتا پہلی بات اس کے دو دیفیکٹ کی دو جو آد ہو سکتی ہیں یا آئی 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 شورٹ سائٹڈ بندا تھا اس کا آئی 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 جنابی آلی آئی 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 is called farsighted eye دور کیجئے سہی نظر آئیں گے when a farsighted eye tries to focus on a book head closer than the near point چھیک ہے it shortens its focal length as much as it اب جب اس کے near point پر کسی چیز کو یہ سے تھوڑا آگے رکھیں گے تو اب وہ کہا کرے گا اپنے focal length کو کرنے کی کوشش کرے گا چھوٹا کرے گا focal length کو کرے گا اب وہ قریب جسم پڑا ہوئے وہ کوشش کرے گا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے جو قریب سے شوائیں آتی ہیں ان کو focus کرنے کے لئے focal length کو lens کو کیا ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا سمجھا ہے نہیں ہے center سے اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے جی موٹھا کرنا پڑتا ہے زیادہ diverse کرنا ہے تو it shortens its focal length as much it can جتنی ہو کر سکتا ہے even at its shortest at its shortest focal length even at its shortest اپنے جو اس کے کم ترین focal length ہوتی ہے its focal length is longer than it should be اس کی focal length ابھی بھی کہ ہوتی ہے اس focal length سے بڑی ہوتی ہے جتنی ریٹینہ پر image کو focus کرنے کے لئے چاہیے ہوتی ہے اب جنابی علی ہو ٹھیک ہے therefore the light rays from the book would form a blurred image behind the ریٹین clear ہو گیا this defect can be corrected with the aid of suitable converging lens clear ہو گیا اب converging lens کیا کرتا ہے دیکھیں یہ آپ نے near یہ دیکھ رہے ہو near point آتا ہے far sighted آئی یہ اس کا near point ہے آپ اس سے آگے کسی object کو رہا ہے مطلب جو نارمال آگ کا near point 25 cm ہوتا ہے آپ اس پہ رکھیں گے تو اس کا image کہاں بنے گا ریٹینہ جو تھوڑا پیچھے بڑھ جائے گا یہ reason ہے اس کا آنکھ کا lens اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ raise up light کو focus کر سکے کس پہ ریٹینہ پہ تو جنابی علی the lens reflect the light rays and they converge to far man image اندر ریٹینہ اب دیکھیں یہ کہاں پہ کڑوا object near نارمال آنک کے near point کے 25 cm کے distance پہ اب یہ جو آپ کی far sighted ہے یہ تو یہاں پہ اس کا near point تو تھوڑا آگئے ہے سمجھ آیا نہیں ہے سمجھ آیا اب جنابی علی یہ جو lens آپ نے اس کے سامنے رکھا ہے یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا یہ اس object کو سن رہے ہو یہ اس object کا ایک virtual image چھٹا گیس یاد ہے اب یہ جو object ہے اس lens کے principal focus اور optical center کے درمیان میں بڑھا ہو سمجھ آیا یہ کہ کرتا ہے اس object کا ایک image کا produce کرتا ہے اس آنک کے near point پہ سن رہے ہو تو اب آنک ادھر سے تو دیکھ سکتی ہے تو آنک اصل میں کس کو دیکھتی ہے object کو نہیں دیکھتی اس کے image کو دیکھتی ہے اور آنک کو چیزیں دیکھنا شروع تو اس image کا پھر اس image سے جو شوائیں ہیں آگے ہیں لگتا کہ کہاں سے شوائیں آ رہی ہیں اس جگہ سے شوائیں آ رہی ہیں تو جو آنک ان شوائیں کو پھر کہاں پہ focus کر پاتی ہے اپنے ریٹینے پہ focus کر لیتی ہے clear ہوا نہیں ہوا the lens reflect the light rays and they converge to form an image on the radina to an observer these rays appear to come from the near point to form a sharp virtual image on the radina as shown in the figure number 12.39B اب جنبہ لیے ہی ہے جی there are two defects of ہی ہیں سمریز کی short sightedness and long sightedness short sightedness کے the defect of eye in which an eye is able to see the nearer object but unable to see the distant object is called short sighted eye ٹھیک ہے یا this defect is called short sightedness reasons for the short sightedness کے ہیں بچے there are two reasons for the short sightedness the less of the eye is thicker than the suitable size مطلب جب اتھیک ہوگا تو focal length چھوٹی ہو جائے گی جلدی focus کر دے گا clear ہوا یہ eyeball is longer than the normal size problem کسی کو اللہ بھالو correction of the short sighted eye اب جو short sighted eye ہے اس کو correct کیسے کیا جائے گا تو بھا using a concave lens of the suitable focal length short sightedness can be minimized note غور سے سن لیں the far point of a short sighted eye is near سن رہے کیا جو short sighted eye ہوتی ہے اس کا جو اس کا جو far point ہے وہاں کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے is mirror to the eye instead of infinity اور the far point of the short sighted eye is defective یہ reasons ہیں تو میں نے اوپر بھی کچھ ریسے لکھ دی ہے اور نیچے correction کا اس کے remédے بھی لکھ دی ہے اب یہ سلیٹ اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو پھر ریڈ آگرام میں نے نہیں آپ کو آگی چاہیے long sightedness کیا جی آپ the defective eye in which an eye is able to see the nearer is unable to see the nearer objects but able to see the distant objects is called the long sightedness reasons for the long sightedness کیا جی there are two reasons for the long sightedness the lens of the eye is thinner than the suitable size that is large focal length اس کے focal length بڑی ہوتی ہے اس لئے image کہا بنتا ہے ریڈینہ کے پیچھے بنتا ہے eyeball is shorter than the normal size یا آنکھ کا جو گولہ وہ normal size سے چھوٹا ہو جاتا ہے correction for the long sightedness کیا جی long sightedness can be minimized by using a convex lens of suitable focal length note the near point of the long sighted eye is farther from the eye instead of 25 centimeter اس سے آگے ہوتا ہے the near point of long sighted eye is defected clear ہو گیا a thin film can be placed on the lenses of eye glasses to keep them from reflecting کیا کہہ رہے ہیں ایک پتلی سی film can be placed وہ لگائی جا سکتی ہے on the lenses of the glasses کس کے اوپر جو آپ کی glasses ہیں جو glasses کا شیش اس کے اوپر to keep them from reflecting ان کو روکنے کے لیے یا ان کو reflection سے روکنے کے لیے سنھ رہے ہیں reflecting wavelengths of light that are highly visible ایسی wavelengths کو reflect کرنے سے روکنے کے لیے جو کہ بہت زیادہ visible ہوتی ہے to human eye انسانی آنگ کے لیے this prevents the glare of the reflecting light آئی یہ glare کا مطلب ہوتا ہے بتاؤ کہتے ہیں ٹھیک ہے آنکھا کچھ دیا دیں روشن سنو رہے تو یہ جو ہے this prevents the glare of the reflecting light